اسلام علیکم ناظرین ہے کوئٹا شہر میں شدید سردی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں خواتین بچے اور مرد اپنے پیاروں کی لاشیں روڈ پر رکھ کر اتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ان کے پاس آئیں ان کے زخموں کا ازالہ کریں اور ان کے لیے داد رسی کریں جس کے بعد ہی وہ اپنے عزیزوں کو دفنائیں گے یہ وہ کان کن ہیں جنہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات کوئٹا کے اندر آگت ہوتے رہے ہیں اور ہزارہ برادری اس پر اتجاج بھی کرتی رہی ہے بیس بائیس ماہ پہلے بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیشہ جس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا وہاں پہ گئے مذاکرات ہوئے ہزارہ برادری کے ساتھ مجلس بات مسلمین کے ساتھ اور اس بات کا ان سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ اب نہیں ہوگی اب چار روز سے ان کا اتجاج جاری ہے مطالبہ ایک ہی ہے کہ وزیراعظم خود آئیں وزیراعظم آ کر اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ ان مجرموں تک پہنچے گی حکومت اور ان کی جو کوئٹا میں اور پورے برجستان کے اندر ہزارہ برادری کے ساتھ جو کچھ کیا جارہا ہے جو ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جاری ہے اس سے روکنے کے لیے اقدامات کی جائیں جس کے بعد ہی وہ دفنائیں گے وفاقی وزراء جا چکے زلفی بخاری صاحب جا چکے شیخ رشی صاحب جا چکے جام کمال ابھی کچھ دیر پہلے وزیراعظم آئے ہزارہ برادری سے اور مجلس سبات مسلمین کے رہنماؤں سے ملے اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آنا چاہتے ہیں لیکن کچھ دن بعد آئیں گے اب وزیراعظم کیوں نہیں جا رہے وزیراعظم کو یہ بریف کیا گیا یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں نعرے لگ سکتے ہیں اعتجاج ہو سکتا ہے لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں جیسے پہلے بھی ایسا ہوا کہ ہزارہ برادری کے ساتھ اگر اس قسم کے ظلم ہوئے تو اس پہ لوگوں نے اعتجاج کیا اور جب بھی کوئی ان سے ملنے گیا تو اعتجاج کرتے ہوئے ان کے جذبات امد آتے ہیں وہ اپنے غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں تو اس لئے وزیراعظم سے کہا گیا ایک تو یہ ہے کہ آپ کے لئے مشکل پیدا ہو سکتی ہے کہ وہاں آپ جائیں گے تو لوگ نعرے لگائیں گے مطالبات رکھیں گے غم غصے کا اظہار کریں گے برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمارے ہاں حکمران شاید برا بھلا سننے کو تیار نہیں ہوتے دوسرا وزیراعظم صاحب کو کہا گیا جو ظرفی بخاری صاحب کے ایک ویڈیو بھی بڑی وارل ہے ان کے علماء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وہ یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم ج جب جائیں گے تو پھر اس قسم کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو ہر کوئی یہ مطالبہ کر دے گا کہ بھئی اگر کوئی ایسا ثانیہ کہیں خدا نہ خاصتہ کسی اور ملک کے حیثے میں ہوتا ہے تو وہ کہیں گے کہ وزیراعظم آئے تب ہم اپنے عزیزوں کو دفنائیں گے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس پہ وزیراعظم اپنا دورہی موخر کر دیتے اور جانے کے لیے اس بات کو کہتے ہیں کہ پہلے دفنا دیں اس کے بعد وہ ان کے پاس آئیں گے اگر خدا نہ خاصتہ اتنا بڑا واقعہ کہیں کسی ملک میں ہو بھی جاتا ہے وزیراعظم کا کام کیا ہے وزیراعظم کا کام ہے جانا چیف ایزیکٹو پاکستان کا کام ہے ان کے پاس جانا ان کی بات سننا ان کے دکھوں کا مداوہ کرنا ان کو انصاف جو ہے افراہم کرنے کی یقین دہانی کرانا اگر اس دوران کوئی اپنے عزیزوں کی لاش رکھ کے بیٹھا بھی ہو اس سردی کے اندر اگر وہ چند جملے ایسے حسے میں بہت بھی لے تو وزیراعظم ہو یا کچھ چیف ایزیکٹو ملک کیا ہو تو اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے صدر بھی ہوں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں عوام کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور عوام کو تحفظ دینا حکومت کے ذمہ داری بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو ایک سرخ فیتہ ایک بیرو کیسی اور ایک سیکورٹی کے نام پہ جو ایک حصار ہوتا ہے حکمرانوں کے اردگلد جو اپنی اپنی رپورٹس پیش کرتا ہے کہ وزیراعظم صاحب آپ کو یہاں جانا یا نہیں جانا وہ عمران خان صاحب کی بھی راستے میں رکاوٹ ہے وہ جانا چا جاتے تھے انہوں نے پلان بھی کیا لیکن اس کے بعد انہیں بریف کیا گیا کہ دو قسم کی سرطال کا پوچھ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہ نعرے سننے پڑیں گے لوگوں سے باتیں سننی پڑیں گی لوگ غم و غصے کا اظہار بھی کریں گے حکومت کے خلاف کڑوی باتیں بھی کریں گے اور جو پہلے وعدے کیے گے وہ یاد بھی کروائیں گے کہ کس طریقے سے ان کو سیکورٹی فرام کی جائے گی ہزارہ ابرادری کے ساتھ جو کچھ ہوا برچستان کے اندر یا ج کچھ ہوتا آ رہا ہے اس پہ وہ اپنی باتیں سنائیں گے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم کو کچھ سخت الفاظ بھی سننے کو پڑ سکتے ہیں دوسرا یہی تھا کہ اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر کہاں کہاں وزیراعظم جائیں گے یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے دس افراد کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ گولیاں مار دینا ان کو اس طریقے سے شہید کر دینا اس پہ اگر وزیراعظم جا کے باتیں بھی سن لیتے ہیں اور اگر وزیراع کسی طریقے سے امران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد جائیں لوگوں سے ملیں اظہار تازیت بھی کریں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے جا کے ان کو پھر وعدہ وعید کیے جائیں کہ آپ کے خلاف اب اگر کاروائی ہوگی تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے یہ کاروائی ہیں مسلسل بلوچستان کے اندر ہوتی آ رہی اور بلوچستان دشمنوں کے بھی ٹارگٹ پر ہے بلوچستان کے اندر بہت سے فیکٹر انوالو ہیں وہ علیت کی پسند بھی م موجود ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کسی نے کس طریقے سے بلوچستان کے اندر ایسے صورتحال رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہرانی کیفیت رہے اور حکومت کے لیے ایک چیلنج بلوچستان بنا رہے ملک دشمن اناثر جو وہاں پہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ان کی کوشش بھی ہے کہ بلوچستان کو کسی فرقہ واریت کی آگ میں لپیٹ دیا جائے بلوچستان کے اندر ایک توسب کی بناء پہ ماضی میں پنجابی قتل ہوئے پتھان قتل ہوئے اس طریقے سے واقع ہوتے رہے وہاں پہ بلوچستان کے اندر تاکہ نفرتوں کی ایک ایسی لہر پیدا کی کر دی جائے جس کے نتیجے میں دشمنہ اپنے مضموع مقاصد میں کامیاب ہو سکے اور یہ وہ اہم وقت ہے کہ وزیراعظم کو ان تمام ریپورٹوں کو سائیڈ پر آکے سیکورٹی کے حوالے سے وزیراعظم کو مکمل سیکورٹی دی جا سکتی ہے وزیراعظم کے لیے سیکورٹی کوئی ایشو نہیں ہے باقی باتیں سننا ہو یا اس قسم کے مطالبات سامنے آ جانا مزید آئندہ ک ایسی ایسے واقعے کی موجودگی میں وزیراعظم کو دوبارہ جانے پڑنا یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ وزیراعظم رکھ جاتے پھر ظلفی بخاری صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پہ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ یہی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجلس کے بعد مسلمین کو اور ان کے رہنماؤں کو ہزارہ برادری کے رہنماؤں کو کہ وہ ان عزیزوں کو دفنا دیں لیکن ابھی تک وہ اس بات پر مسحر ہے کہ وہ دفنانا نہیں چاہتے پہلے بھی اس ق حسم کے واقعات جب ہوئے وہ اپنے عزیزوں کی لاشیں رکھے اب بھی چار روز سے بائی پاس بند ہے وہاں پہ ٹریفک محتل ہے ساری لوگ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے کسی صورت بھی وہ چاہتے ہیں کہ جب تک وزیراعظم نہیں آئیں گے اس وقت تک وہ وہاں سے اٹھیں گے نہیں اب اس چیز کا ادراک وزیراعظم کو ہونا چاہیے بچے ہیں ان میں خواتین ہیں اور اس سردی میں بہت سے لوگ بیمار بھی ہوئے ہیں اور اگر مزید یہ اتج آج بڑھتا ہے رات کو شدید سردی پڑتی ہے کوٹا کی اس وقت صورتحال یہ ہے موسم کی کہ وہاں دن کے وقت بھی ہیٹر کے بغیر آپ اپنی کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے اتنی تھنڈ ہے وہاں پہ اور اگر سڑک پہ کھلے عام تھنڈی ہوا میں لوگ بچے اور خواتین بیٹھوں کیونکہ اس پورے مظاہرے کندر کا آپ دیکھیں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ ان کے لیے اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی مشکلات کا بیس بن سکتے ہیں اس لیے وزیراعظم ان ر رچے وعدہ کیا ہے کہ وزیراعظم آ کے سب سے ملیں گے تازیت کریں گے اور عائدہ سے کوئی ایسی حکمت عملی بھی اپنائی جائے گی کہ بلوچستان کے اندر یا کوٹا میں ہزارہ برادری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا صدباب کیا جا سکے لیکن اگر وزیراعظم فوری پہنچتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا امید ہو جاتی ہے کہ وزیراعظم کچھ سا کچھ ایکشن لیں گے اپنی باتیں سنانے کے بعد وہ اپنے عزیزوں کا دفنہ لیتے ہیں ایک تو یہ ایک ہزاروں لوگ جو اس وقت وہاں بیٹھے ہیں سڑکوں پہ ان کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے ان میں سے بہت سے لوگ بیمار ہوکے بہت سے لوگ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر جو کوئٹا اس وقت بند پڑا ہے سبائی دہل حکومت پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور بھی کر رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اس قسم کے اعتجاج ہے کہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اور اتنی بے دردی سے مارے جاتے ہیں کہ ان کے عزیز و کارب کو لاشیں رکھ کر سڑک کے اوپر اعتجاج کر کے اپنی حکومت کو ہیلانا پڑتا ہے اور حکومت کو ہیلانا پڑتا ہے اور پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کاش وزیراعظم عمران خان ان کے پاس آ جائیں پھر وہ اپنے عزیزوں کو دفنا دیں گے وزیراعظم ان رپورٹوں سے اور ان سیکورٹی ایڈوائزروں سے جو ان کو مسلسل مختلف قسم کی چیزیں دے رہے ہیں کہ جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے معاملہ تھنڈا ہو جگہ چلے جائیے گا اس سے بار نکلنی کی ض ضرورت ہے جام کمال صاحب وزیراعظم اپنا پورا زور لگا چکے لوگوں نے انکار کر دیا وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے شیخ خرشی صاحب سیکورٹی کی ادارے سب ان کے ساتھ بہت کچھ کہہ چکے ہیں لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے اگر آرمی چیف آج سے بیس بائیس ماہ پہلے ٹیڈرز کے ساتھ ہونے والے واقعے میں رچستان پہنچ سکتے تھے تو وزیراعظم کو پہنچنے میں کیا مسئلہ ہے اور وزیراعظم کو اپنی اس سوچ کو چینج کرنا چاہی ہے کہ اگر اس قسم کا واقعہ کہیں اور ہو جاتا ہے تو پھر بھی انہیں جانا پڑے گا وزیراعظم ہوتا ہی اس لیے ہے چیف ایگزیکٹیف ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اگر کہیں ایسا ظلم ہو تو اس کی دادرسی کے لیے اسے فوری پہنچنا پڑے تو فوری پہنچے دکھوں کا مدعویٰ کرے اور مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پوری کوشن کی جائیں اگرچہ دشمن کوتیں پاکستان کے جو درپے ہیں وہ اپنی اپنی چال چل رہی ہیں لیکن پ پاکستانی حکومت کو بھی خبردار بھی ہونا چاہیے اور عوام کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے